اگر کوئی بیمار ہے اور اگر اسے کسی اپنے کا ساتھ مل جائے تو اس کی آدھی بیماری ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی ہے اس کو پھر دواؤں کی کم اپنوں کے ساتھ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے لیکن جب سے کرونا نے دنیا میں دستک دی ہے تب سے دو گز کی دوری کے ساتھ ہی ماس کو ضروری بتائے گیا ہے لیکن ان دوریوں نے کئی اپنوں کو کھویا ہے کئی جانوں کو بیماری میں کم بلکہ اکیلے پن اور ڈپریسن کے چلتے کھویا ہے کیونکہ کئی مریضوں کو جب آئیسولیٹ کیا گیا تو وہ ڈپریسن کا سکار ہوئے اور وہ کرونا سے مقابلہ نہیں کر سکے حالانکہ سرکار نے لوگوں کو بچانے کے لیے ہی اس گائیڈ لائن کو بنایا ہے لیکن گائیڈ لائن کے چلتے لوگ تناہوں کے سکار ہو گئے وہ یہ اب دیس میں ایک بار پھر جب نئے ویڈینٹ اومکرون نے دستک دی دی ہے تو پھر سے سرکار نے اس کو لے کر نئی اور سخت گائیڈ لائن بنائی ہے جسے لے کر عام جنتہ کے مند میں کچھ سوال اٹھ رہے ہیں سوال اس بات کو لے کر ہے کہ گائیڈ لائن ادھیں سرس کرے گی چلے ہم مدد پر چرچہ کریں اس کے پر دیکھیں سیکھ ریپورٹ کورونا کے نئے ویڈینٹ اومکرون کو لے کر دیش دنیا میں تہلکہ مچا ہوا ہے دکشن افریقہ میں پتا چلے اس وائرس کو لے کر در کا ماحول بنا ہوا ہے کہا جا رہا ہے کہ کورونا کے دوسری لہے کا قارن بنا ڈیلٹا وائرس سے کورونا کا یہ نیا ویڈینٹ زیادہ میوٹیج کرنے والا اور شکتی شالی ہے کورونا کی دوسری لہر کو چھل چکے دیش اس نئے ویڈینٹ کو لے کر زیادہ چندت ہے دیرسل بیس دنوں میں افریقہ کے بعد یوروپ اور ایشیا سمیت نیا ویڈینٹ کئی مہادریت تک پہنچ گیا ہے اس سے بچات کے لیے دنیا کے کئی دیشوں کی طرف سے کڑی قدم اٹھائی جا رہے ہیں تو وہی مدد پردیش سرکار نے بھی اس کو لے کر گائیڈ لائن جھاری کی ہے لیکن اس نئے ندیش نے لوگوں کی مشکلیں بڑھا دی ہیں تو وہی سرکار کے اس گائیڈ لائن کو لے کر اپنے ترک ہیں بینہ لکشن والے مریضوں کو اب ہوم آئیسولیشن میں رہنے کی انومتی نہیں اب کورونا سنکرمنٹ کے بینہ لکشن والے مریضوں کو ہسپچل میں ہونا ہوگا آئیسولیٹ شہر کے کارٹ جو اسپتال کو کیا گیا ہے کورنٹین سینچر کے روپ میں سیار کورونا سنکرمنٹ کے رپورٹ آنے تک مریض کو رکھا جائے گا گھر ماسک سوشل ڈسٹنسنگ کا پالنس کرنا ہوگا گیارہ دیشوں سے آنے والے یاتریوں کی خوگیچا سات دن رہنا ہوگا ہوم کوارنٹین کوئی بھی جو پاؤسٹی پیشنٹ ملتا ہے اس کو ہم لوگ آئیسولیشن میں کارٹ جو اسپتال میں لے جا رہے ہیں بہرحال جو بھی ہوم پر کورونا کی دوسری لہر نے جس طرح سے پردیش میں تباہی مچائی تھی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے کورونا کال میں کئی لوگ اسپتال میں رہنے کے چلتے مانسک بیمار ہو گئے تھے تو وہی کئی بی پی اور مانسک بیماری سے پیڑتوں کو اسپتال کا وارڈ کسی جیل سے کم بھی نہیں لگتا تھا جس کے چلتے کئی مریض کورونا کال کے گال میں سما گئے ایک بار پھر کورونا کی دیش میں دستک نے لوگوں کو تو ڈر آیا ہی ہے ساتھی سرکار کی گائیڈ لائن چھنٹا بڑھا رہی ہے بھوپال سے سلمان خان سراج اتپر ایک بار پھر ہمارے ساتھی ہوگی رہا ہے راکیس جی مصیب طور پر جو بھی کر رہی ہے سرکار سرطہ کی بھلائی کے لیے کر رہی ہے آج پکش پکش کی بات پر یہ آئی ہے ساما جی کودہ ہے مدہ اس بات کہنے ہی کہا ہے یہ بھوپال میں ہی ہو رہا ہے اس طرح سے باکی اور جگہ میں نے پتا کیا نہیں ہے کسی کو بھی اگر سنٹمز نہیں ہے پھر بھی اگر رٹی پی سی آر کر آیا ہے اس پہ پاسٹیو آ گیا تو آپ اس کو لے جا کے کارجو ہسپتال میں بند کر دیں گے ٹھیک ہے کہ وہ کرونا نہ پھیلائے لیکن یہ بھی تو سوچے سرکار کہ وہ جب اکیلہ پن محسوس کرے گا بہت سارے میں کہنا نہیں چاہوں گا بہت سارے ایشے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں جانے کے بعد نہیں لوٹے لیکن گھر میں اگر کورینٹین تھے تو ان کی کتیمارداری کے لیے کوئی تھا دور سے ہی سہی ان کو گھبرہات وہ نہیں ہوتی تھی یہ جو فیصلہ لیا ہے ارے آپ ان کو ان کے گھر میں قید کر دیجئے کنٹینمنٹ جو جون بنتا تھا اس گھر کو کنٹینمنٹ کر دیجئے کہ آپ باہر نہیں نکلیں گے آپ کا اس کا کچھ جنتہ پر بھی چھوڑیے کہ آپ اپنے پریبار اور آپ لوگ کوئی باہر نہیں نکلیں گے اچھکیلی پن میں اگر کوئی ہارٹ پیسنٹ ہے کوئی بی پیسنٹ ہے کسی کو بیرگی آتی ہے کون دیکھنے والا ہے وہاں راکر جی اس سے پر باگی تھا جی میں پہلا تو سرکار کی گائیڈلین کو اس پاس کر دوں جی مانی مکمانتی جی نے جو کل کرائیسز منیجمنٹ کی بیٹھک لی جس میں پردیش اس طر سے لے کے بعد اس طر تک جو کرائیسز منیجمنٹ کی بیٹھک ہے اس میں جو نردیش جاری ہوئے اس پاس روپ سے کہا ہے کہ ہوم آئیسولیشن کی بیوستہ جاری رکھے گی سرکار نہیں بھائیسز بھائیسز بہت آپ بیدوانے میں رہی نہیں نہیں یہ بات تو پوری ہو جانتی آپ مجھے دو میٹ بول لیں میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ ہوم آئیسولیشن کی بیوستہ جاری رہے گی پر شرط یہ رہے گی کہ جس کے گھر میں الگ سے کمرا جس گھر میں الگ سے کمرا نہیں ہے مریض کے لیے اس کو اسپتال میں بھرتی کیا جائے گا ساتھی ساتھ پہلے بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ جو مریض ملتے تھے تو ان کے گھر کے بھار ہم پوسٹر لگاتے تھے اور کنٹیمنٹ جون بناتے تھے وہ بیوستہ پھر سے لاغو رہے گی اس پر صورت سے میں آپ کی چینل کے مادیم سے کہہ رہا ہوں وہ یہی سرکار کی گائیڈلیں آج کہاں کیا ہو رہا ہے کہاں کیا نہیں ہو رہا وہ الگ بشے پر یہ اس پر صورت سے گائیڈلائن ہے کہ ہوم آئیسولیشن کی بیوستہ جاری رہے گی موکمانتی جی کے نردیش ہیں اور کل کے نردیش ہیں میں دوسری بات ایک کو کہنا چاہتا ہوں اس پر طرپاتی صاحب آپ ہندوستان کے بڑے پترکاروں میں شامل ہیں ہماری بات پہلی لہر پہلی لہر پہلی لہر اور دوسری لہر آپ نے دیکھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی چینل نے کیا چلایا کیا نہیں چلایا یہ پوری جنتہ پہ آپ چھوڑ دیجے کس چینل نے کیا چلایا کیا نہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اگبار پہلی ہے بعد رہا کہ آپ پہلی ہیں کیا پہلی IL سے پہلی желال ہمارے چینل نے 보여드�ید کر رہا ہمارے چینل نے میں خوش کر رہا ہمارے چینل نے دیکھا ہے اب باقی آپ کے ہی جو کھا اگواب جب گھر آتا تھا تو بیقتی اس کو اٹھا کے پڑھنے کے ہمت نہیں جوٹا پاتا تھا اسی طرح سبھی چینلوں پہ لگاتار اس طرح کی خبریں دکھائی جاتی تھی بار بار کہا جاتا تھا کہ سرکار فیل ہو رہی ہے سرکار کوئی قدم نہیں اٹھا رہی آج آنا شروع ہوئے ہیں مریض اگر سرکار سکتی دکھا رہی ہے تو آج یہ بات نکل کے آ رہی ہے سرکار سکتی کیوں دکھا رہی ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ سرکار جب بیقتی نکلتا ہے تو نہ ہیل میٹ لگاتا ہے نہ سیٹ بیلٹ لگاتا ہے پہ جس چورائے پہ پولیس والے کھڑے رہتے ہیں اس سے پہلے ہیل میٹ بھی لگا لے گا سیٹ بیلٹ بھی لگا لے گا ماسک بھی لگا لے گا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کی جان بچانے کے لئے یہ نیم منائے جا رہے ہیں آج آپ دیکھئے کہ پچھلی کورونا کال میں ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں میں لکشن اگر کم تھے اور اس کو ہم آئیزولیشن کیا گیا تھا تو وہ سڑک پہ گھومتا ہوا ملا تھا اور یہ جو نیا ویریانٹیں اس کے بارے میں بیگیا نے کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی تیجی سے پھیلے گا کہ اگر ایک بیقتی کو گوا ہے تو وہ تیس لوگوں کو اپنے جد میں لے گا تو کہیں نہ کہیں سرکار جو قدم اٹھا رہی آپ کی جان بچانے کے لئے اٹھا رہی میں نے پہلے کہہ دیا سرکار بہت اچھا کر رہی گائیڈ لائن ہماری آپ کی جان بچانے کے لئے کر رہی اور آپ تھوڑا سب میس کر گئے ہم نے کہا یہ بھوپال بھوکش منتری جنہوں گائیڈ لائن جاری کی ہے وہ انہوں نے کی ہے بھوپال میں یہ ہے کہ جو آج سترہ پیشنٹ ہے سب کے سب ان کو ہسپیٹل میں ڈال دیا گیا ہے جن پر لکشن بھی نہیں ہے کسی طرح کے دیکھیں میرا ایک نیویدن ہے کہ یہ کورونا کی جو بیماری ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلی بار بھی بہت سے لوگوں کو کسی طرح کے کوئی لکشن نہیں تھے اور ایک دم آنے والے پانچ چھ دن میں وہ اتنے گمبھیر بیمار ہو گئے کہ ان کو بچانے کی جان بچانے میں بھی بڑی مصیبت آ رہی تھی تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار ہر وہ قدم اٹھا رہی ہے کہ مردی پردیش پھر اس لاگ ڈاؤن کی طرف نہ جائے بڑی مشکل سے ہم پٹری پہ آ رہے ہیں بڑی مشکل سے لوگ کھڑے ہو پا رہے ہیں بڑی مشکل سے لوگ اپنے روزگار کو بچا پا رہے ہیں سرکار نے پورے وہ قدم اٹھائے ہیں جو ضروری ہے آپ دیکھیں کہ مردی بہت لنبا ہو گیا مجھے لگتا ہے کہ سرکار جو قدم اٹھا رہی ہے وہ ضروری ہے اور کرونا گائیڈ لائن کے تحت ہوم آئیسلویشن کی بیوستہ سرکار نے کی اور اس بھی میں نے پھر سوئی کہا کہ میں بار بار بول رہا ہوں مددہ پردیش کی اور دیش کی نہیں بات کر رہا ہوں آج ہی جو آیا ہے ہم نے کلیکٹر ساتھ کی بائٹ بھی سنائی ہے کہ ان کو جو بھی پاسٹیو آئے گا جو بھی لکشہ پائے جائیں گے ان کو ہم آئیسلویشن کرنے کی بیوستہ میں نے کارڈیو استطال میں کیا آپ نے بھی سنا ہوں گا ایسے میں ہم نے اس پروگرام کو کوئی ہم نے بھے پھیلا نکلے نہیں کیا ہے یہ سرکار کیا کر رہی ہے اس کو سرکار غلط کر رہی ہے یہ بھی ہم کرنے کے لئے نہیں کیے لوگوں کی جو فون آ رہے ہیں ہم سے پوچھ رہے ہیں اچانک کہ یہ کیا ایسا ہوگا کیا کہ ہم کو جبرجستی اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے بند کر دیں گے کارڈیو استطال میں اور استطالوں کے استطیق راکے سے برا مت مانیے گا چاہے پرابیٹ استطال ہو چاہے سرکاری استطال ہو دوسرے کرونا کی جو لہر آئی تھی اس نے استطالوں کی استطیق کسی سے چھپی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کئی ہمارے یہاں کے پیسنٹ ایک دو لوگ جو ٹھیک ہو کے آ گئے ہیں ہمارے یہاں سے بھی کئیوں لوگوں کے پریجن گئے ہیں تو یہ استطال میں کسی گھر کے پریوار کو سنتوشتی نہیں ہوگی کہ میرا مریض کیسا ہے یہ الگ الگ سرکار کی براستان ابنیس جی آپ کا کیا کہنے سرپاٹی صاحب سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ اسپتالوں کی چھوی جو ہے دوسری لہر میں جو دھومیل ہوئی ہے شاید وہ صرف مدیو پردیش میں نہیں پورے راشتی سطر پر ملہا سپتالوں میں جانے سے لوگ دھرنے لگے ہیں اور یہ وہی سرکار ہے سرپاٹی صاحب ہمیں دیکھیں خود چاہے سیوراست سرکار ہو یا میں تو کہتا ہوں سار کسی بھی راج کی سرکار سرکاروں کو بھی بولتا ہوں اس میں سب نے کہا تھا کہ گھر پہ رہے سرکشت رہے اگر تھوڑا بہت آپ کو انفیکشن ہے تو آپ گھر پہ انہوں نے ساید کچھ چون بھگر بھانٹے تھے سبرا جی نے باد میں الگ باد ہے کہ اس میں گھوٹالا نکلا تھا گھر جا کے انہیں پوریاں بھی بانٹی تھی ان کے لوگ جاتے تھے بانٹنے کے لیے گمشا مچا ڈال کے اس کا کوئی ترک نہیں نکلا تو آپ دیکھیں انہوں نے ہی کہا تھا کہ گھر میں رہیں گے تو جا اور یہ ہوا بھی سرپارٹی صاحب جو میں میں خود سنکرمت ہوا میرے پورا پریبار سنکرمت ہوا میں بھی سنکرمت ہوا اور ہم گھر پہ رہ کے ٹھیک ہوئے ہاں میڈیکیشن لیا ہم نے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا جا کے دکھائے دی سٹی سکین مدرہ سب کرایا لیکن جو ہمیں کچھ رشتے دار جو اسپتال میں بھرتی تھے وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے اس میں سے کئی لوگ آج دنیا میں نہیں ہیں کئی ایسے لوگ تھے جو بچ بھی گئے لیکن اب ان کو ان کے گھر کا سروس لٹ گیا میں کسی اسپتال کا نام نہیں لوں گا اسی بھوپال میں پرائیویٹ اسپتال ہیں بارہ بارہ تیرہ تیرہ لاکھ کے بل بنے ہیں کونگریس کے ہی دو نیتاؤں کی بات کروں مطلب ان کے پران چلے گئے ساٹھ ساٹھ لاکھ کے بل چکا ہے مطلب بل چکانے کے لئے ان کو گھر کا سامان سمپتی جیور بیچنا پڑا یہ ہم نے دیکھا ہے اور سب سے بڑی بات ترپارٹی صاحب اس میں ایک بات دیکھیں کہ جو خاص کر آپ دیکھیں کہ جو کورونا ویرینٹ سب سے گھاتک ہو جاتا ان لوگ کے لئے جن کو کچھ کونکل ڈیسیز ہے کونکل میں ڈیابیٹیز ہا جاتی ہے اسٹھما جاتا ہے اس میں بڑک پیشر ہا جاتا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کے اوپر کوویٹ کا جو وائرس ہے چاہے پہلی لہر ہو دوسری لہر ہو ان میں اٹیک جانا کرتا ہوں میں مانتا ہوں تیسی لہر ہوگا اور بھی سپیڈلی اٹیک کرے گا تو یہ آپ سب سے بڑی بات جب کسی ڈیابیٹیز کارڈک پیشنٹ کو اگر آپ اسپطال میں بھرتی کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بلیڈ پیشر کنٹرول آئے گا بلکل نہیں آئے گا تو یہ تو اور سب سے بڑی بات ایک بات اور دیکھیں اس کے لئے ہو سکتا ہے وہ مریج بھرتی ہو جائے اس کے گھر پر بھی لوگ ہیں وہ بھی چنٹا ہوں یہ بات بلکل صحیح ہے آپ نے سرکاری اسپطالوں کی ہم نے ستی دیکھی اور میں تو کہتا ہوں جو فنگل انفیکشن جو بعد میں ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں اسپطالوں کی اببوستہ کی دین ہے کہ جو اوکسین کی جو ماسک جو رہتا ہے پڑھا رہا آپ نے اس کو پروپرلی کلین نہیں کیا مہینوں سے چلا نہیں تھا آپ نے دیکھا ہوگا کتنا گھاتا کو اترپاٹی جی یہ مجھے کہنے کی آوشکتہ نہیں ہے اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں سرکار اپنی تیاریوں کے بارے میں نہیں بتا رہی ہے کہتے ہیں ایک جیسے آپ نے دیکھا کھل جی علاؤدین کھل جی اور اس سمیں مگل کال میں کیا ہوتا تھا کہ سارا بجن کو جنتا پر رکھتے تھے کہ جنتا سے کربی بسول کرنا ہے جنتا سے کام بھی کروانا ہے جنتا ہی نیم پالنگ کرے گی شہنسا کے لئے تو کوئی نیم قانون ہے ہی نہیں اسی طرح سے سبراد سرکار ستہ پخش کے لئے کوئی نیم قانون نہیں ہے مطلب جنتا کے لئے اگر ماس نہیں لگا ہے تو پانچ سو پر جرمانا ہے سو سے لیکن سبراد جی پانچ تاریخ کو پاتال پانی میں جا کر ایک ریلی سممودت کریں گے جس کے لئے پانچ سو بسیں عدیقت کر لی گئی ہیں اسکول کی تو مطلب جتنے ہی نیم ہیں وہ آم جنتا کے لئے ہیں آم جنتا گھر میں بیک ہو جائے اپنا کام بند کر دے اور ایسا ہوا تو ہم اس کو اٹھا کر سپتال بند لیکن آپ یہ مجھے بتائیں ستہ پخش کے لئے کیا نیم ہے اور ایک بات اور آج میں بڑا گمبیر آروپ لگانا چاہتا ہوں سب سے زیادہ موتیں اگر مد بریش ہوئیں تو بھوپال میں اور ہوئیں ہیں آپ کے اندور میں اس کی باب اگر آپ چھے چھے مہینے بدل دیتے ہوں یہاں کے کلیکٹروں کو دو دو سال ہو گئے ایسا کیا کام کے مجھے بتائیں سپرات سرکار کیا یاد کریں ترپارٹی صاحب یہ بات کسی نے یاد نہیں میں یاد کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھیال عبینا شلوانیہ جی کو آپ کے تیو پر بیٹھا تو مجھے یہاں بیٹھے بیٹھے آیا ایسا انہوں نے کون سا پرسکتی پت پانے کے لائک کام کیا جس میں اسی بھوپال کی بات جواب لے گی جواب لے گی مگر یہ پرابچن سنانے بیٹھایا ہے تو اکیلے پولا لیا تو اکیلے پولا لیا راکیل جواب ہم لیں گے آپ کو سمجھ دیں گے بچا کیا ہے ابھی آپ کے بہت سمجھ ہے بہت سار پندر میٹ ہے بھی راکی جی اپن جواب لے لیتی راکی جی جانا اس سکو رہا ہے میں نہیں بولوں گا آپ ان سے جواب دیں گے میں نے آپ آپ کی بات دیکھیں میں وہی بات کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ بات دیکھیں ایک جو کلیکٹر سوالی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ایسا کسی بھوپال میں ہمیں دیکھا مکتی دھاموں پر شووں کے لیے لائنے لگی رہیں لکڑی نہیں آپ پجا پائے اس کے بات آپ دیکھیں اور سرم کی بات تو یہ ہے جو نسٹھر سرکار کی اندر میں بیٹھی ہے ترپارٹی صاحب ریم ڈیشیبر کی کالاباجاری مدر پدیش نے دیکھی یہ پتا کریں کیونکہ میڈیکل سائنس ہمارا بہت ڈیولپ ہے یہ سب سے پتا کریں اس بار کون سا انٹیبارٹک چلے گا تو آپ اس انٹیبارٹک کا آپ جو فارما کمپنیز کے جن کے آپریشن مدر پدیش میں ہیں ان کے ساتھ آپ کو بیٹھا کرنا پڑے گی خاص کر جو انٹیبارٹک کمپنیز بیشتی ہیں کہ ڈیمانڈ و سپلائی کے بیچ میں کتنا گیپ ہو سکتا ہے اور اگر اتنی ڈیمانڈ آئی گی تو سپلائی کے ہمارے پاس کیا بیوستہ ہے تو ہوگا نہیں تو بھئی ڈھاک کے تین پاتھ ہوں گے کیونکہ ان کے پہلے کے بعد دوسری میں بھی انہوں نے بہت پروچن دیئے تھے آج مدر ہمارا پروٹوکال کا پرہار یہ جو پروٹوکال کا جبرجستی گائیڈ لائن پارٹک ہے اگر کسی کے گھر میں بیوستہ ہے وہ ہے رہ سکتا ہے تو کم سے کم اس کو چھوٹ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں آوچی لیٹھے اس کو اگر آپ نے اٹھا کے جبرجستی ہاسپیٹل پہنچایا تو پریبار میں سے کوئی ہارٹ کا پیشنٹ ہو سکتا ہے اگر وہ کچھ تیرے بیماری ہے تو اور ڈپریسن میں چلا جائے گا اور ڈپریسن کتنا خطرناک ہوتا ہے بندلہ جی آپ جانتے راکیج جی آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن یوگی راج یوگیش جی اس پورے بدھے پہ جو پروٹوکال کا پہار ہسپیٹل پڑی لے لیتے ہیں بہتر پاڑی جی ایسا ہے جب سرکار کوئی قدم اٹھاتی تو نشطہ طور پر وہ پوزیٹیو جاتے ہیں نیگیٹیو جاتے ہیں سرکار چونکہ پچھلے دو لہر اپن سب دیکھ چکے ہیں تو اس کے سرکشا کے نظام تو سرکار کرے گی اب یہ ضروری ایک سوال اور اس کو ہو سکتے ہیں کہ ان کو زبردستی لے جا جا رہا ہے یا نہیں لے جا رہا ہے جیسے ہی راکیجی نے استرسطیا ہے کہ ہوم آئیسولیشن کی بھی بیوستہ ہے حالانکہ ابھی یہ ایسا کوئی میں نے بھی لکھے تاریش نہیں دے گا آدیش میں تو یہی ہے کہ ان کو کارڈیو اسپیال میں لے جا جائے گا لیکن اس پورے سینیوریو پہ بھی اپن بات کریں اپن کورونا کے ایفیکٹ کیا ہے کورونا کتنا گھاتک ہوتا ہے یہ سب اپن پرکیز ہو چکے ہیں پچھلے دو لے رہے ہیں اب اپن لے سے سیکھا گیا ہاں پہ دیکھئے ایک سیمپل سی انٹیجن ٹیسٹ آئی ٹی پی سی آئی ٹی ٹی ٹیسٹ میں ہم کہاں پہنچے ہیں ہم نے آکسیجن کی ویوستہ کی وہ کہاں پہنچی ابھی کئی کل پر سوئی نیوز میں یا خبریت کی بڑی جوڑ چھوڑ سا ان سے بیڈ تک آکسیجن نہیں پہنچ پا رہی پہنچ پا رہی تو پوری پریشر سے نہیں پہنچ پا رہی آکسیجن کی شدتہ ٹھیک نہیں تھی تو ہم دو تین مہینے میں کیا کر رہے تھے تو اس کو لے کے تھوڑا سا سنجیدہ سرکار کو ہونا چاہیے لیکن یوگے جی میں یہ بول رہا ہوں کہ جو بی پی کا پیسنٹ ہے اس کو اکیلے چھوڑ دو گے اس کا بی پی بڑھ جائے گا کیا معلوم کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بی پی بڑھ گیا اور اسی کے کان مر گیا وہ بہت ساری چیزیں کسی کو اٹھائے اس کی بیماری ہے اس کی بیماری ہے تو وہ ہو جائے گا تو اگر وہ چاہتا ہے تو اس کی گھر کو آپ چاروں طرف سے گھر دو آپ نہیں نکل سکتے ہو پریوار سائز بند کر دو یہ بیبستہ تو ہونی چاہیے اسی بات کو شاید راکیش شرمہ جی پہنچا رہا ہے یہاں سے نکل کے آپ پتہ کر لیجئے گا چلی بندلہ جی کچھ بول رہتے تھے راکیش جی آپ نے کہا جواب دینے کا موقع آپ کو پورا موقع ہے آپ دیکھیں سب سے پہلے تو میرے ویدوان ساتھی بندلہ جی نے جو کہا کہ سرکار کیا قدم اٹھا رہی سرکار نہیں تو یہ قدم اٹھائے نا جب ہی تو آج ہم اس پرشے پر چرچہ کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں دوسری بات مدی پردیش کے سمسھ کلیکٹروں کو نردیشت کیا ہے کہ اسپطالوں میں جا کر جو اکسیجن کے پلانٹ لگائے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کی جائے میرے ویدوان ساتھی پتکار مہدے نے جس بات کو کہا کل جے پی اسپطال میں ماننی کلیکٹر صاحب گئے تھے مہا پر اس کے پلانٹ کی ٹیسٹنگ ہوئی ہے اور جو بھی بات آپ کے سب کے سامنے آئے ساتھی کلیکٹر ٹیسٹنگ ہوئی ہے جی اکسیجن پلانٹ کی کی جو انہوں نے لیب کی بات کی تھی اکسیجن پلانٹ کی بات کروں مجھے پلانٹ کی ٹیسٹنگ کی بات کروں مجھے لگتا ہے آج میرا دن ٹھیک نہیں ہے آج پوری آپ کی بندو میرے طرف تان کے رکھی ہے میں ایک کم تو بولتا ہوتا ہے تو آپ نے کی طرف تان کے رکھی ہے ساتھا کا کچھ جو بولتا ہے ساتھا کا وہی تو سنیے سرکار پاکھے آپ کہاں بولتا ہے میں دوسری بات کر رہا ہوں آپ کو پورا موقع ہے میں نے سوچا ساید یہ آپ نے اکل بتایا مجھے خوشی ہوئی مجھے کہ جنہوں نے کہا جس لیب کی استھاپنا اندور میں ہونی تو نہیں ہوئی تو آپ نے ساید یہ کہہ دیا کہ 1250 میں ہو رہی ہے تو میں خوشی ہوئی نہیں نہیں میرا یہ نویدہ نے اس وشے پر ماننی چکستہ سواسمندی وشوا سارنگ جی نے پہلے ہی بتایا کہ اس کی تیاری پوری مدی پردیش کے اس طرح پر کی جا رہی ہے کہ تین بڑے شہروں میں یہ لیب کی استھاپنا کی جائے کہ اس کے لئے بجٹ کا الارٹمنٹ ہو گیا ہے اور جلدی وہ لیب شروع ہونے کی سمبابنہ ہے دوسری بات کلیکٹر کے بعد آپ نے دیکھا کہ ماننی مکمتی جساں خود سڑکتے ہو گئے لوگوں کو خود ماسک لگا رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے اور لوگوں کو جاگ رکھ کر رہے ہیں مدی پردیش کے گرہ منتری لوہ پورش نروتہ مشرہ جی آج پوری شہر میں گھومے لوگوں کو انہیں جا جا کر ماسک لگا ہے اس کے لئے جاگ رکھ کیا پولیس پرساساً تین دن کا ایک عویان چلا رہا ہے کہ نو ماسک بینہ ماسک اگر نہ نکلے تو زیادہ اچھا ہے سرکار سر ابھی تین دن کا جاگ رکھتا عویان چل رہا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی پانچ سو روپے کی رسیت کٹ رہی ہے صبح صبح اب میں آپ کو بتا دونان اگر کے پاس ہے مقاعدہ لے رہے تھے پانچ سو روپے رسید دے رہے تھے نہیں دے رہے تو مجھے نہیں بھانو نہیں نہیں میرا نویدہ نے کہ سرکار نے جو ابھی آدیش جاری کیا ہے امانی گرہ منتری نے اس کے تہت تین دن تک جاگ رکھتا عویان پولیس پرساساً چلائے گا کہ آپ بینہ ماسک کے گھر سے بہار نہ نکلے مجھے ایک بات اور یہاں پر اس پر سو روپ سے کہنا ہے کہ پوری سرکار کے منتری بدائک سانسج پرساساً کے سمسطہ دیکاریوں کو نردیشت کیا ہے کہ وہ گھر گھر جا کے لوگوں کو جاگ رکھ کریں کہ جن کو ویکسین نہیں لگی ہے ان کو وہ ویکسین لگوائیں ہمارے جتنے سرکاری کرمچاری ہیں ان کو سب کو ویکسین لگ چکی ہے چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے ان بیباغ کے کرمچاری ہو ان کی دونوں ویکسین کی رپورٹ کمپلسری کی گئی تھی اس لئے زیادہ تب لوگوں نے ویکسین لگوالی ساتھ بھی کالیج میں جو بچے جا رہے ہیں وہ بھی ویکسین لگا لی کیونکہ کالیج میں بھی ان کو پرویش سے پہلے ویکسین کی دونوں سارٹیپیکٹ چیک کیے جانے ہیں پک منتری جی نے اس پر صورت سے کہا ہے کہ ہوم آئیسلیشن کی ویوستہ رہے گی پر جن کے گھروں میں الگ سے کمرے نہیں ہیں ان کو اسپتال میں بھرتی ہونا پہتا ہے راکیز جی آج کے جو لیڈنگ اتوار ہیں ان میں بڑے بڑے حسن سے چھپا ہے کہ بھوپال میں جن کو بھی سنکمان اے سنکمان جو کہلاتا ہے نا بلکل بھی لکھر نہیں ہے ان کو بھی ہسپٹل کارجو ہسپٹل میں پولیس لے کے جائے گی ان کو رہنا پڑے گا آج اور ہم نے آپ کو بائٹ بھی دکھا دی کہ جو بھی سنکمان پہ جا رہے ہیں سترہ ہیں ایک گیارہ کو ڈبل ڈوز لگ سکتی ہے باقی سبھی کو ڈوز لگ سکتی چھے جو ہیں وہ سنگل ڈوز والے ہیں سبھی کو کارجو ہسپٹل میں بند کر دیا گیا ہے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اور آپ باہر نکل کر کے آج کے لیڈگ اکھواروں کو پڑھ لی جیے گا اور ہم نے بائٹ بھی سنا دی انہوں نے کہا کہ جو بھی سنکرد پائے جائے گا اس کو کارجو ہسپٹل میں رکھا جائے گا میں اس سے بات کر رہا ہوں راکر جی میں اس لیے کہ مجھے میں میڈیا والا ہوں میں میڈیا والا ہوں میں بھی چوبیس گھنٹے میڈیا میں رہتا ہوں یہ بھوپال کا نہیں مدیپردیش کا سب سے بڑا شام کا آگوار ہے آج کا آگوار اس میں دیکھیں آپ میں آپ کو بھی پڑھاؤں گا میں اس پاس مکنٹری نے اس پاس مکنٹری نے اس پاس مکنٹری کی بیٹھک لیے اس میں تاہے ہوم آئیس لیشن کی بیوستہ جاری رہے گی پر جن کے گھر میں کمرے نہیں ہیں ان کو اسپتا لیا جائے گا آپ بار بار ایک بھوپال کو نہیں میں پورے مدیپردیش کی بات کر رہا ہوں میں مدیپردیش کی بات کر رہا ہوں میرا نیویدن ہے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھوپال کو چھوڑ باقی جگہ یہ بیوستہ جاری یہ سب کیسے سمبہ ہو سکتا ہے مکنٹری کے آدھے پورے پردیش پہ لاغو ہوتے ہیں اور سرکار کے آدھے سب پہ لاغو ہوتے ہیں میں بھی آپ کو لیڈی کا اکبار بتا رہا ہوں اور آج شام کو اکبار بتا رہا ہوں آپ اکبار کی بات کر رہا ہوں سوہر کی بات کر رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوم آئیسیلیشن کی بیوستہ ہے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی بات جب ہوم آئیسیلیشن میں کئی ملیزوں کو رکھا گیا تھا تو بینہ اکسیجن کی جب ان کی جہا دہا تبیت ایک دم خراب ہوئی تھی تو ایک دم ان کو اسپتہ لے جانا پڑا تھا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اب آپ اگر اس کو رائنیتک انگل سے دیکھنا چاہیں آج ہی ایک بات بتائیے مجھے میرے ویدوان ساتھی نے کہا کہ کیندر سرکار نے کہا سب آئسیجن کے کارنٹ کسی کی موت نہیں چھتیز گھڑ کی سرکار راجستان کی سرکار پنجاب کی سرکار اس کے ساتھ ساتھ مہاراس کی سرکار دلی کی سرکار نے لکھت میں دیا تھا کہ ہمارے پردیش میں ایک بھی موت آئسیجن کی کمی کے کارنٹ نہیں کیندر سرکار تو پردیشوں کے آکھڑے کو لے کے ریپورٹ پیش کرتی ہے سرکار نے خود اپنے سرکار میرے ایک چکے سنچم ہے بس ایک بات کہہ کے بات سمات کروں گا اس کے بات راجستان کی راجستان کی راجستان کچھڑے کے ڈھر میں اور مٹی میں دبیوئی پائی گئی اور راجستان کے ساسمتی کہتے ہیں کہ ہم کو راجستان نہیں ملی میرے کو لگتا ہے کہ ہمیں یہاں راجستان نہیں کرنا چاہیے کی جان سے جڑا ہوا بھی شے ساد کانگریز کے بھیدان پروکتہ بیٹھتے تھے وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے وہ نئے رہول گانڈی کے کہہ رہا ہے چونکہ کانگریز کے سپریم کہہ رہا ہے کہ دیکھ سنگ نہیں لگوانا آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے میرا ہاتھ جڑتے ہیں راجستان کچھڑے کے لیے دانے راجستان کچھڑے کے لیے دوزنے راجستان کچھڑے کے لیے دلت باہت دورجائز دیو میں بیچین لگوائی تھی مرحبا کہ ناں گئے اسی کی موت کا مجاکنہ اڑا اسی کی موت کا مجانبی ہی جس راکسی کیا راکسی کیا کہ تی اے سنگ دل صاحب چاہے جھارکنٹ کے سوات شاہر راہو گاندی اپتا تھے آپ راکسی کیا راکسی کیا درگیر سرمہ جی نے میرے سامنے کو ویکسین لگوائی ہے مصرود کے ہسپیٹل میں اس لئے یہ مت کہیے کہ انہوں نے نہیں لگوائی ہے اس لئے اب وہ نہیں ہے دنیا میں اس لئے کرو میرے پاس تو سمجھ نہیں بچا آپ سب سے بڑی بات آپ ایک سمجھیں کہ سیورات سرکار کا چاہے موڈی سرکار کا کووڈ کے معاملے میں تحاظ بہت کالا ہے پہلی لہر و دوسری ان کی بیوستاؤں میں بہت کالا ہے ان کے پردھان ملتی خود ان کی سرکار نے کیا راہل گاندی جی کی بات کر رہے ہیں خود ان کی سرکار نے کورونا کا مجھا کھڑایا ہے سیورات جی کا یا نرتم جی کا آپ کو بیان یاد نہیں جب یہ بفقش میں تھے کہ کورونا نہیں تو کملنا سرکار کا ڈرونہ ہی کس نے کہا ہم نے نہیں کہا انہوں نے جب راہل گاندی جی نے سب سے پہلے کووڈ کے معاملے میں آگا کیا انہیں مجھا کھڑا ہے راہل گاندی جی کا آپ کو دیکھو آئی فائباد میں کیا برائی تھی آپ مجھے بتا ہم نے کہا. آپ مجھے بتا آپ کو خives سے بہت کر رہاں میں سرپالی صحاب دیں اگر پورا دیکھیں گے آدھے گھنٹے میں آپ نے 20 دنے تکیلے بولا اگر کورونا کو چھوڑ کے اور کسی طرح کی بات کر رہا ہوں میرا نیویدان ہے میرا نیویدان ہے میرے کسی کی برائی نہیں کری یہاں پہ آپ ایک پروکتہ پورا پروکتہ بھوتپور پروکتہ جو دنیا میں نے اس کے بالے میں آپ نے کہہ دیا کی انہوں کا مزا کھڑا رہا ہے آپ نے کوئی غلط بات نہیں کی آپ ہوتے کون ہیں اس کی موت کا مزا کھڑا رہا ہو میں نے یہ دیکھیں 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 جی اس طرح کے کرپیا کر کے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مجھے آگے سے نہ بٹھائیں میں 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 کھلے طور پر کہہ رہا ہوں کرپیا اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مجھے ڈیویڈ میں نہ بٹھائیں اور میں کھلے طور پر کہہ رہا ہوں میںے میں ڈیویڈ میں جائے سے اسامل پر کہہ رہا ہوں گا چلے چلے کرونا کے نئے اومکرون ویرینٹ کے سپائک پروٹین چھتر میں تیس سے ادھیک پریورتن ملے ہیں جو اسے پرتیرکشہ تنتر سے بچنے کی چھمتہ بکشت کرنے میں مدد کریں گے جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ ویکسین کو چکمہ دینے میں یہ وائرس سکھم ہو سکتا ہے اگر یہ ویرینٹ ایوینٹی اور ویکسین کو اسکیپ کر سکتا ہے تو پھر آپ بلکل بھی سرکش پری ہیں مطلب ساپ ہے کہ نئی آفر سے بچنے کا ایک ماتر بکلپ ہے اور وہ ہے ساوڑھانی اسیت سا جنتا با کے جواب میں اتنا ہی نمسکتا ہے